پیپلا کے بعد رکھ کرتے ہیں جھنگ کی تیسیل اٹھارہ ہزاری سے جہاں پر جانوروں کو اچھی خوراک دی جا رہی ہے اور ان سے اچھا دودھ بھی حاصل کیا جا رہا ہے تفصیلہ جانتا ہے بیگ نوز کے دمائندے ملک تیسی نوان سے جی تیسی نگاہ کی جگہ آپ زد کیا کہنا تھا وہاں پر موجود شہریوں کا اچھی خوراک اچھے گھاس اچھی خات اور اچھے ونڈے کے بعد اگر یہ ساری چیزیں جانوروں کو دی جائیں تو جانوروں کا دودھ جو ہے وہ کافی مقدار میں اضافہ کر جاتا ہے اگر اچھی قسم کے گھاس دیا جائے تو جانوروں کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جہاں اس وقت ہم موجود ہیں زلہ جان کی تحصیل اٹھارہ ہزاری کے اندر ایک زیمیدار کے دیرے پہ جنہوں نے پچھلے تین چار ماہ سے ایک ونڈا استعمال کیا ہے اور ونڈا استعمال کرنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جہاں پہ میرے جانور ایک وقت کا دو سے تین کلو دودھ دیتے تھے اب وہ کم سے کم پانچ سے چھے کلو دودھ دینے کے برابر آگئے ہیں آج ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا ونڈا ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے دودھ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے جی یہ ہمارے ساتھ ایک زیمیدار موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کون سا ونڈا استعمال کر رہے ہیں اور کتنے عرصے استعمال کر رہے ہیں اچھا یہ دن میں آپ کتنی مرتبہ دیتے ہیں اور ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ دودھ جو ہے اس کی مقدار میں اضافہ ہوگا ہے دودھ سے ہٹ کے جانور کے لیے کیا یہ چیز فائدہ ماندہ ہے یا نقصان ہے نہیں نہیں فائدہ ماندہ ہے فائدہ ماندہ ہے جنگ کی تحصیل 18 زاری کا دورہ کیا اور یہاں پہ ہم نے وزٹ کے دوران دیکھا کہ ہر زیمیدار کے ڈیرے کے اوپر جو ہے ایپلے ونڈا پڑا ہوا اور وہ جانووں کو دے رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایپلے ونڈے سے ہمارے جانو کی صحت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو دودھ ہے اس کی مقدار بھی بڑھی ہے ابھی ہمارے ساتھ اس کمپنی کے سپر ویزر موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی جو کمپنی ہے اس کی خوراک دینے سے جانووں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائد ہیں بھائی تحسین صاحب میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تحصیل اٹھارہ زاری میں ہم نے فارمر ورک کیا فارمر ورک کرنے کے بعد اچھا خاصا ریزارٹہ میں آیا ہے جس فارمر کے پاس بھی گئے ہیں جہاں پہ بھی ہمارا ونڈا گیا ہے اور الحمدللہ وہاں پہ ہمیں ریزارٹ ملے ہیں ریٹ بھی مناسب ہیں اور میں ڈیڑھ سال سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ آج تک ہمیں کوئی کمپلین نہیں آئی جس یہ ہماری محنت ہے جو ہم نے ہر دیرے پہ جا کے ویزر کیا ہر فارمر کے پاس گئے ہر فارمر کو چیک کروایا ونڈا تو الحمدللہ آج اس کا ریزارٹ آیا جو ہماری محنت تھی وہی رنگ لے کے آئی ہے مجود ہیں جی ایک اور شہری ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ سر آپ یہ ونڈا جو ہے کتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کے جانروں کا جو ہے ریزارٹ ہو کیا نکلے کیا ہے آپ کا اچھا یہ کیا چیز آپ ابھی ڈار رہے تھے یہ ایپل ونڈا ڈار رہے تھے اگر آپ اونچہ بولیئے گا یہ ایپل ونڈا ڈار رہے تھے اچھا ایپل ونڈا آپ کیوں ڈار رہے تھے مطلب اس کا کیا فائدہ کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے اس کا بہت پیدا ہے کہ چھ مہینے سے ہم اس کو ڈار رہے ہیں آپ نے جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار کلو ایٹ جانوال کا دودھ زیادہ ہوئے تھے اچھا اس کے کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے ڈالنے کا ایڑ کلو دو کلو ایک دفعہ پایا جاتا ہے اچھا ڈیڑ کلو دو کلو ایک دفعہ ڈالا جاتا ہے دن میں آپ کتنی مرتبہ سمال جاتا ہے دو دفعہ سمال جاتا ہے اچھا دودھ میں اضافہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اضافہ ہوئے ہیں اچھا اس کے دو شد میں بھی کوئی اضافہ ہوئے ہیں وہ بہتے ہوئے ہیں اچھا ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز ڈالنے کے بعد ہمارے جانروں کا جو دودھ ہے وہ بھی بڑا ہے اور اس میں ان کی صحت میں بھی اضافہ ہوئے ہیں بہت شکریہ تحسین اوان تفصیلات سے اگاہ کرنے کا